اسلام علیکم اگر تم ایک نیو یوٹیوبر ہوئے تمہاری ویڈیو پر زیادہ ویوز نہیں آرہے تو ان تین میتھڈز کو یوز کرتے ہوئے تم اپنی ویڈیوز پر زیادہ ویوز لاسکتے ہیں پر آج کی ویڈیو کا ٹوپک بھی یہی ہے کہ how to get more views on یوٹیوب یہ تین میتھڈز کون سے ہیں یہ تینوں میتھڈ بہت ہی سمپل ہے اور آپ لوگ جائے ان کو اپنے یوٹیوب سٹوڈیو کو ہی یوز کرتے ہوئے اپنے چینل پر apply کر سکتے ہو جسے آپ لوگوں کی ویڈیو پر زیادہ ویوز بھی آ سکتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تو جو number one method ہے اپنی ویڈیو پر زیادہ ویوز لانے کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے یوٹیوب سٹوڈیو کو open کرنا ہے اور یہاں پر content کے section کو open کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر جو views کا button ہے اس کو آپ لوگوں نے ایک دفعہ click کرنا ہے تو یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے جو سب سے highest views والی ویڈیو ہوگی وہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گی جیسے کہ number one پر جو ویڈیو ہے وہ ہے یوٹیوب advance setting یہ سب سے highest views ہے اس چینل پر تو آپ لوگوں نے ابھی اپنے یوٹیوب سٹوڈیو میں اسی طرح جو سب سے highest views والی ویڈیو ہوگی اس ویڈیو کو open کر لینا ہے اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو اس ویڈیو پر جو ہے تقریبا 38000 views آئے ہیں اور باقی ویڈیو پر views تھوڑے کم ہیں لیکن اب میں اپنی ویڈیو پر زیادہ views لانے کے لیے آگے کیا کروں گا کہ میری جو باقی ویڈیو سے ان پر بھی زیادہ views آئیں اس کے لیے میں کیا کروں گا کہ یہ جو 38000 کی audience ہے یہ صرف اس ویڈیو کے related اس ویڈیو میں ہی interested ہے باقی جو ویڈیو سے ان میں ان کی interest بہت کام ہے تو میں کیا کروں گا کہ یہ جو ویڈیو ہے یوٹیوب advance setting کے related topic کے related جو ہے دو سے تین ویڈیو اور بناوں گا چونکہ وہ جو دو تین ویڈیو سوں گی وہ یوٹیوب advance setting کے related ہوگی تو automatically یہ جو 38000 audience ہے ان کی interest کے مطابق وہ دو تین ویڈیو سوں گی تو وہ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں گے اب اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر اگر یہ جو یوٹیوب advance setting ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے اس کے اگر آپ لوگوں کو detail چیک کر رہا ہوں یہ ویڈیو کافی tags پر number one پر یوٹیوب پر rank کر رہی ہے اور اسی کے related اگر میں نے جو ہے دو تین اور ویڈیوز بھی بنائی ہیں ایک ویڈیو جو ہے وہ یوٹیوب basic to advance setting ہے جس میں سے کچھ tags پر یہ ویڈیو rank کر رہی ہے اور اس ویڈیو پر بھی views کافی آ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو تیسری ویڈیو میں نے بنائی ہے وہ ہے یوٹیوب advance setting new updates کے ساتھ اور اس میں جو بھی میں نے tags add کی ہیں وہ بھی ان میں سے بھی کچھ tags ایسے ہیں جن پر یہ ویڈیو already rank کرنا سٹارٹ ہو گئی ہے اور اس ویڈیو پر بھی views کافی زیادہ آ رہے ہیں آپ لوگوں نے بھی یہی کرنا ہے اپنے چینل کے جو سب سے highest views والی ویڈیو ہوگی اسی ویڈیو کے related آپ لوگوں نے دو سے تین ویڈیوز بنانی ہے اور جو بھی اس ویڈیو پر جتنے زیادہ views آئیں گے وہ ان کی interest کے مطابق ہوگی وہ ویڈیو تو وہ automatically آپ لوگوں کی اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں گے جن سے آپ لوگوں کی ان ویڈیوز پر زیادہ views آئیں گے نمبر 2 ہے کہ create a playlist یا پھر کوئی series آپ لوگ create کر سکتے ہو series سے مراد یہ کہ اگر آپ لوگوں نے for example google ads کے related ویڈیو بنا رہے ہیں تو آپ لوگوں نے وہ google ads کا topic ایک ہی ویڈیو میں cover نہیں کرنا بلکہ آپ لوگ جو اس کے parts بنا لیتے ہیں کہ پہلی جو ویڈیو ہوگی اس میں آپ لوگ google ads کا account بنانے کا طریقہ بتاتے ہو جو نمبر 2 ویڈیو ہوگی اس میں آپ لوگ جو ہے اس کی ad campaign set کرنے کا نمبر 3 پہ bidding وغیرہ جو بھی google ads کے related details ہوگی وہ آپ لوگ اس طرح part 1 part 2 یا episode 1 یا video 1 اس طرح سے آپ لوگوں نے کہ اسے 7 ویڈیوز کی ایک series بنا لینا ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ لوگوں کی google ads کی پہلی ویڈیو دیکھ رہا ہے تو google اس کو sorry youtube اس کو آپ لوگوں کی اس series کی دوسری ویڈیو پھر تیسری ویڈیو اس طرح ایک sequence میں ویڈیوز شو کرتا ہے جسے آپ لوگوں کی اس پوری series پر کافی زیادہ views آتے ہیں اور اسی طرح آپ لوگ جو ہے ایک playlist بھی create کر سکتے ہو جیسے کہ یہ میں نے اگر آپ لوگ دیکھے اس playlist کو تو یہاں پر جو ہے youtube پہلے number 1 والی ویڈیو کو جو ہے recommend کرے گا لوگوں کو اگر لوگ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو پھر ان کو number 2 اور number 3 اس طرح سے ویڈیوز شو کرے گا نہ کہ ان کو اگر پہلی ویڈیو شو کرے گا پھر چوتھی ویڈیو یا پھر پانچ ویڈیو شو کرے ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا youtube جو ہے ایک sequence میں آپ لوگوں کی کسی بھی series یا playlist کی ویڈیوز شو کرتا ہے تاکہ لوگ اس ویڈیو یا series کو دیکھے اور اس سے جو ہے وہ پھر آپ لوگوں کے چینل پر views زیادہ آئیں اور اپنے youtube چینل پر زیادہ views لینے کے لیے جو number 3 method ہے وہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے پرانے content کو re-optimize کرنا ہے re-optimize کرنے سے کیا مطلب ہے کہ اگر آپ لوگوں نے کچھ مہینے پہلے اگر آپ لوگوں نے 60 دن پہلے یا 90 دن پہلے ایک ویڈیو اپ لوڈ کی ہے اس پر اتنا زیادہ لوگوں نے click نہیں کیا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس ویڈیو کا thumbnail change کر دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کے title, description اور tags میں بھی تھوڑی بہت changing کر دینا ہے کبھی ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے جو ویڈیو ہے وہ اگر 2020 میں ایک ویڈیو اپ لوڈ کیا 2020 میں تو زیادہ views آئے تھے لیکن 2021 میں اس ویڈیو پر views نہیں آئے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس ویڈیو کو ایک تو اس کا thumbnail change کرنا ہے اور دوسرا title میں آپ لوگوں نے جو بھی title for example اگر میری ویڈیو کا title ہے how to grow a youtube channel in 2020 تو میں اس ویڈیو کو re-optimize کیسے کروں گا کہ how to grow a youtube channel in 2021 یعنی کہ 2021 میں اپنے youtube channel کو کیسے grow کریں تو اس سے 2021 لکھنے سے وہ ویڈیو میں تھوڑا سا changingز آ جائیں گے جسے youtube آپ لوگوں کی اس ویڈیو کو بھی نئے users کو recommend کرنا start ہو جائے گا جسے آپ لوگوں کی ویڈیو پر views آنا start ہو جائیں گے اسی کے ساتھ ساتھ میں اس ویڈیو کے description میں بھی اور tags میں بھی 2021 کا words use کروں گا تھوڑا سا اس کو re-optimization دوں گا تاکہ youtube جو ہے میری اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کو recommend کرے جس سے میری ویڈیو پر views بھی آئیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ تین method شیئر کی ہیں number one کے آپ لوگوں نے اپنے چینل میں جو بھی سب سے highest views والی ویڈیو ہوگی اسی ویڈیو کے related دو سے تین ویڈیوز بنانی ہے تاکہ جو بھی وہ highest views والی audience ہے وہ آپ لوگوں کی ان ویڈیوز پر بھی divide ہو جائے اور ان ویڈیوز کو بھی دیکھیں جس سے آپ لوگوں کے چینل پر زیادہ views آئیں number two میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ لوگوں کے playlist یا ایک series کر سکتے ہو جس سے youtube آپ لوگوں کے اس series یا playlist کو sequence wise لوگوں کو recommend کرے گا جس سے ان پر زیادہ views آ سکتے ہیں number three میں نے آپ لوگ کے ساتھ share کیا کہ اپنی پرانے ویڈیوز کو re-optimize کیجئے تاکہ ان پر زیادہ views آئیں یہ تین methods جن کو use کرتے ہوئے آپ لوگ اپنی ویڈیو پر زیادہ views لے سکتے ہو اگر آپ لوگوں کے کوئی اور question یا نیچے comment کر سکتے ہو اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں